برالہ گوشت مہنگائی کا بن گیا دوست چکن کی قیمت میں چودہ روپے کا اضافہ مرگی کا گوشت پانچ سو ستاسی روپے فیکلو فروغ پارمینڈو کے دام بھی بے ایک روپے بڑھ گئی دو سو بہتر روپے درجن میں دستیا مہنگائی کا سلاب عوام کو بہا لے جانے لگا مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیں سبزی اور پھلوں کی قیمتیں خویتیں خرید سے باہر پھل خریدنا بھی سفید پوشت طبقے کے لیے خواب بن گیا شہریوں کا مہنگائی کے جن کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ چلڈرن ہسپتال میں اوور ہیٹ سے بچے کے جابہ کھونے کا واقعہ نکران وزیراعلا محسن اکوی چلڈرن ہسپتال کا دورہ نرسری میں جائے حادثہ کا معاینہ کیا چار اکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی ریپورٹ پیش کرنے کا حق یوم تقبیر 28 مئی ملک کی تاریخی اہم ترین اور ناقابل فرموش دن ہے پاکستان جہری قوت بنا بھارتی غرور کو خاک میں ملا دیا پاکستان نے دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا آج کے دن پاکستان نے چھ ایٹمی دھماکے کیے وزیراعظم شہواز شریف کی یوم تقبیر پر قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارک بات کہا کہ آج ہی کے دن پاکستان نے خطے میں طاقت کا توازم بحال کیا نواز شریف نے ملک کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا ہم آزاد ہیں اور آزاد ہی رہیں گے یوم تقبیر کی سلور جبلی پر گوونر پنجاب محمد بلگو رحمان کی قوم کمبارک بات کہا آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں ایک اہم سنگے میل کی حیثیت رکھتا ہے اٹھائیس مائی پاکستان عالم اسلام کی پہلی اور دنیا کی ساتھویں ایٹمی طاقت بنا پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے پچیس سال مکمل لاہور سمیت ملک پھر میں یوم تقبیر بھرپور جو شجزپے سے منایا جا رہا ہے مسلم بگنون کے ذریعہ تمام لیبرٹی چوک میں تقریب ہوگی مریم نواز آج یوم تقبیر کی تقریب سے خطاب کریں گے فوج سے کوئی لڑائی نہیں یہ فوج میری ہے عمران خان کا آنے والے دنوں میں بڑا سرپرائز دینے کا دعویٰ سینئر صحافیوں اور وقلہ کے وفود سے ملاقات کہا گرفتار ہوا تو شاہ محمود قریشی اور پرویز خٹک جیسے سینئر پارٹی کے معاملہ دیکھیں گے صدر مملکت آئین کے مطابق کام کریں گے شہدہ کا جو قبرستان ہے وہاں وہ مجھے لے گئے اور کہا یہاں پہ آکے فاتحہ پڑے یہ مقام جو شہدہ کا ہوتا ہے انہی کی وجہ سے شہید کی جو موت ہے قوم کی حیات ہے پھر اس کے بعد وہ مجھے وہاں پہ بہت جو عظیم جو شہدہ ہے ان کی فیملی سے جا کے ملوایا ان کے گھروں میں جا کے میں ان کو گلے ملی کیا کیا قربانی ہے کشمیری قوم کی اور جو پاکستان کے لیے بھی جو قربانیاں دی ہیں اور یہ جو جھوٹی سازش کی گئی ہے یہ عبرتناک اس کا انڈ ہو گئی نو مئے کے راقیات پر بھارت میں جشن منایا جا رہا ہے حریت رہنمہ یاسن ملک اہلیہ مشال ملکی جناہ ہاؤس کے دورے پر گفتگو کہا کہ ملک و قوم کی بہتری کے لیے ہمیں متحد ہونے کی ضرورت ہے جناہ ہاؤس پر حملہ کرنے والوں کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا کہ وہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں تھے بہتر نہیں تھے جمہوریت جو ہے وہ بہتر طرز حکومت بھی ہے اور پارلیمانی جمہوریت پاکستان کے اندر ہونی چاہیے میں نے آپ سے عرض کی نا جی کہ بے تحاشہ لوگ ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ جون میں دیکھیں گے کہ آنے والی جو بڑی جماعت ہے وہ پنجاب کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک مقام تھا وہ انشاءاللہ تعالی بہال ہوگا مٹھی بھر لوگوں کو ورگلا کر سرکاری اور نیچی املاک پر حملہ کرایا گیا نو مئی ہماری تاریخ کا سیاہ ترین دن تھا رہنما پیپلز پارٹی حسن مرتضی کے تنقید انشتر کہا عمران خان کی غلط پولیسیوں کے باعث ان کے ادھیادیوں نے راہیں جدا کی ہیں نو مئی کے ذمہ داروں کی خلاف سخت کا روایہ کی جائز صدر نون لیگ لاہور سیف الملوک ہوکر کا مطالبہ کہا کہ پی ٹی آئین ایس کے لیے داروں شہدہ کی یادگاروں پر حملے کیے ہیں نون لگ نے کبھی سرکاری ملاک پر حملے نہیں کیے حالات بہت اچھی ہو جائیں گے آہستہ آہستہ دار صاحب نے ہمیشہ بجٹ اچھا بنایا ہے اور دار صاحب واحد وہ سینیٹر ہے جنہوں نے ایم این اے کا لیکشن بھی لڑا گلیوں میں بھی پھرے ایم این اے بھی بنے ان کو لوگوں کی تکلیف کا پتہ ہے کہ اب آئی ایم ایف سے اتنی لمبی بات چاہ رہی ہے انہوں نے اتنا گھن ڈال کے گئے چار سال اور اگر امران کو اکومت سے فارق نہ کیا جاتا تو آئی ڈالر چھ سو کو ہونا تھا میاں نواز شریف کو نا اہل اور قائد کر کے امران خان کو وزرعظم بنایا گیا لیگی رہنما کیپٹن ریٹائٹ سفدر کی گھنگرج کہا دو ہزار اٹھارہ کا الیکشن کیوں چھوڑی کیا گیا پاکستان کو قائد نون لکھتے بغیر کوئی نہیں چلا سکتا جناہ اس پر حملہ اور توڑ پھوڑ کیس میں بڑی پیش رفت محکمہ داخلہ پنجاب نے مزید پانچ جی آئی ٹیز تیچ پیل دے دی جی آئی ٹیز جناہ ہاؤس حملہ کیس کے مختلف مقدمات کی تفتیش کریں گی مجموع طور پر تحقیقات کے لئے حکومت پندرہ جی آئی ٹیز بنا چکی ہے جناہ ہاؤس اور اسکری ٹاور پر حملے کا کیس چیئرمن پیچر امران خان کے مچل کے جمع کرانا معاملہ بن گیا کپتان کا دوسرا زامن بھی غائب ہو گیا زمانتی ایڈوکیٹ حبیب امران خان کو پیش کرنے کا وعدہ کر کے واپس نہ آیا عدالت نے امران خان کی موجودکی میں مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا زمان پار کے سرچ وارنٹ منسوخ کیا جاہاں امران خان نے انصداد دہشت کے لئے عدالت سے رجوع کر لیا عدالت نے نوٹسز چاری کر کے فرقین سے جواب طلب کر لیا سماعت تیس ماہ تک ملٹوی توڑ پھوڑ اور تھانا شادمان کو آگ لگانے کا کیس پولیس کی ڈاکٹر یاسمن راشد سے تفتیش کے لئے جل سے طلبی کی استداد منظور انصداد دہشتگردی عدالت کا یاسمن راشد کو انتیس ماہ کو پیش کرنے کا ہوگو چوہدری پرویز اللہی کی ممکنہ گرفتاری پولیس گھر کے باہر بدستور موجود انٹی کرپشن ٹیم اور پولیس دو روز سے صدر پی ٹی آئی کا سوراک نہ لگا سکی تابق وزیر اعلیٰ کے گھر کو جانے والے تمام راستے بند کر دیا گا چھٹی کا روز لہوریوں نے مختلف ناشتہ پوائنٹس کا رخ کر لیا لبرٹی میں ناشتے کی دکانوں پر شہریوں کا رش شہری حلوہ پوری بونگ پائے اور من پسند ناشتے سے لطف اندوز کہتے ہیں اتوار کے روز ناشتہ باہر سے نہ ہو ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور سورج جاگ برسائے گا پارہ سنتیس دگری تک جائے گا میں نے رنگ دکھانا شروع کر دیا شہر کا موجودہ درجہ حرارت اٹھائیس دگری سینٹی کریٹ ریکارڈ محکمہ ماؤسمیات کے مطابق آئندہ چاپس کھنٹر میں بارش کا کوئی امکان نہیں اسلام علیکم لاہورن کے ساتھ میں ہوں ہمیرا اسلام اور میں ہوں علیہ واز ہیڈلانز اپنے جانے بلوٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں چلڈرن ہسپتال میں افسوسناک واقعہ ریپورٹ ہوا ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسیز اور پیرے میڈکل سٹاف کے سنگین غفلت نے محصوم بچے کی جان دے دی چلڈرن ہسپتال کے نرسری کے انکیوبیٹر میں آور ہیٹ سے جلسنے والی بچی دم توڑ گئی دوسرے بچے کے حالت بھی تشمیشناک ہے جبکہ چلڈرن ہسپتال کے تیسری منزل پر واقعہ نرسری کو سیل کر دیا گیا ہے نرسری سیل ہونے سے ذرہ علاج بچوں کا علاج موالاجہ دی متاثر ہونے کا خطشہ ہے دوسری طرف ہسپتال انتظامیہ معاملے کو دبانے کی کوشش میں ہے مڈی